موسیقی السلام علیکم میں ہم سٹرالجر سید مصابر علی زنجان ہوں آپ لوگوں کو علم ہے کہ جوہرات جو کہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے اور اس میں قرآن پاک میں بھی دو بڑے مخصوص جوہرات کا ذکر ہے سور الرحمن میں اس میں یقود اور مرجان اس کے ساتھ ست دیگر بے شمار دوسرے جوہرات کا بھی آن اینڈ آف روایات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انبیاء نے استعمال کیا صحابہ نے نبیوں نے استعمال کیا آئیما نے استعمال کیا اور اس کی روحانی اپنی اپنی افادیت ہے اور اس میں بہت سارے استعمال کے حباب ہوتے ہیں جو کہ بہت ایکسپنسف جیم سٹونز نہیں افود کر سکتے یا سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا پروفیشن ہے یا کوئی آپ لوگ کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ رنگز نہیں پہن سکتے انگوٹیاں نہیں پہن سکتے تو اس کے لیے ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے زنجانی جیم سٹونز کی پلاتفارم کی طرف سے ہمارے پاس کچھ اسران کی کرسٹلز کی بریسلٹس موجود ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے اپنے زارک سائنس اپنے اپنے خورسکوپس اور اپنی پڑنی پرسنالیٹی اور اپنے نام کے مطابق ان کو پہن سکتے ہیں اسران عمومی طور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی کچھ چیزیں پہنی ہوتی ہیں جس میں یہ جو بریسلٹ ہے یہ بریسلٹ ہے موئن نجف کی اور موئن نجف کی روحانی طور کے اوپر روحانی طور کے اوپر خوبصورت تھی آپ لوگ کو علم ہے کہ اس میں کچھ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئن مبارک کا عقس ہے اور کچھ روایات کے مطابق مولا علی کے موئن مبارک کا عقس ہے تو اگر آپ پہ یہ منگوانا شاہتے ہیں اپنے لیے تو آپ لوگ ہمارے سکرین کے پر دیئے کے ہوئے نمبرز کے اوپر اپوائنمنٹ کر کے سکورر کر سکتے ہیں یا پھر اگر اس کے علاوہ آپ جاننا شاہتے ہیں کہ کون سے کرسٹلز آپ لوگ کے لیے پہننا بہتر ہیں اور آپ لوگ کو اس کے لیے سپیرچلی طور کے پر کیا بینفیٹس ہیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ اپنی ڈیٹیلز اینی وڈس اپنیمبر کے پر کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ محمد ملال محمد میں ہسٹرولجر سید مصورہ لیزن جانے ہمارا آج کا دن دیکھا جاہا ہے تو تئیس اگس کا دن ہے جمعہ تل مبارک اور جمعہ تل مبارک پہ آپ لوگ کو علم ہے کہ لائف سیشن ہوتا ہے نماز مغرب سے نماز عشاء کے درمیان میں آپ اپنے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہیں تو آپ لوگ میری لائف سیشن میں شامل ہو کے اپنے بارے میں لائف کالز کر کے سوالات کر سکتا ہیں اس کا سمپلی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بھائی لائف میں کلک کر دیں تاکہ جب بھی میرا لائف پروگرم سٹارٹ ہو آپ لوگ کو فوری طور پس کا نوٹیفکیشن ملس آئے آج کے دن کو دیکھا جائے تو پلانٹری پوزیشنز میں پہلا زارکس این ایریز برجہ ہومل ایریز آپ لوگ کی زندگی آج کے دن اپنے کام کی زیادہ کے اوپر تھوڑا سا مسائل ترپیش رہتے بنظر آتے ہیں اور اسی چیز کو آپ لوگ کو مینٹین یا بیلنس کرنے کی ضرورت ہوگی اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کافی ہاتھ تک پریشانیوں سے نکل آئیں گے اگلا زارکس این ٹارس برجہ سور ٹارس آپ لوگ کے لئے آج کے دن آپ لوگ کی قوت فیصلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہوگی اگر آپ لوگ کی ڈسین میکنگ بہتر ہو جاتی ہے پوزیٹیف ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کافی ہاتھ تک اپنی زندگی میں بلا وجہ کی الجنے جو لے کے چل رہے تھے اس بوت سے نکل آئیں گے اگلا زارکس این جمنائے برجہ جوزہ زمنائے آپ لوگوں کو آج کے دن جلد بازی کو کنٹرول کرنا ہے اگر ایشن کو کنٹرول کرنا ہے اگر یہ آپ آج کے دن کر لیں تو آپ لوگ بلا وجہ کی جو پرابلم سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کو وہیں پر روک لیں گے اگلا زارکس این کینسر برجہ سردان کینسرنز آپ لوگ کے لئے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی آپ لوگ کے کافی حد ہے کہ ایسے معاملات تو کہ فنینشلی طور پر پریشانی کی طرف سے اس کو آپ لوگ بہتر طور پر سوٹ کر لیں گے اس کے ساتھ آج کے دن اچانک سے کوئی شخص آپ کی زندگی میں داخل ہوتا منظر آ رہا ہے تھوڑا سا آپ کو ایموشنلی طور کے پر کنٹرول کر سکتا ہے ہستیز میں آپ لوگوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بچانے کی ضرورت ہوگی اگلا زارہ اکسین لیو برجہ سرد لیو آپ لوگوں کے لئے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی قبط فیصلہ اتنی پائیدار نہیں ہے تو دوسروں سے مشورہ ضرور کریں اور مشورہ کرنے کے علاوہ آپ لوگ اپنے معاملات زندگی دوسروں سے شیئر کرتے رہی اگلا زارہ اکسین ویرگو برجہ سمبلا ویڈگنز آپ لوگوں لیو آج کے ان کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی آپ لوگوں کے نہ صرف اپنے کافی ہاتھ تک مسائل کو بہت اچھ انداز میں مینج کر لیں گے بلکہ آپ لوگ کچھ نئی چیزوں کی طرف راغب ہوتے بھی نظر آتے ہیں کچھ نئے آئیڈیاز کی طرف اگلا زارہ اکسین لیو برجہ سمحسان موسیقی لیو برنس آپ لوگوں کو آج کے دن اپنے الفاظ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ انجانے میں کوئی ایسی چیزیں کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں جس سے دوشے افراد توڑا سا آپ سے ڈسٹنس دوری بنا لیں اس چیز سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بہتر لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی اگزارک سنس سکارپنز برجہ کرو سکارپنز آپ لوگ کے لیے جو آج کے دن ہے آج کے دن آپ لوگ کی زندگی آپ لوگ کی ان الجنوں اور ان پریشانیوں جو کہ آپ لوگ تھوڑا سا ذہنی اور نقصیاتی طور کے پر لے کے چل رہے تھے اس سے آپ لوگ کو باہر نکالے گی آپ لوگ کافی حوصلہ مندی اور خود اطماعاتی کی طرف میں ہیں اور آپ لوگ کم وقت میں زیادہ چیزوں کو بہت اچھے انداز میں انجام اور مینج کرنے کی کیپیبلٹی رکھے ہوئے سرات ہے نگزارک سن کیپریکان برجہ دل کیپریکان زاپلوں کو آج کے دن اپنی فزیکلی طور کے پر ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا کانشنس رہنے کی ضرورت ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں فزیکلی طور کے پر اس میں اووائیڈ ضرور کرنے احتیاط ضرور رکھیں آج کے دن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اور دن کی پتدہ پر صدقہ ضرورت ہے ایک لازارک سن ایک ویریس برجہ دلو ایک ویریس آج کے دن دیکھا جا ہے تو آپ لوگ کی خواہشات بڑھ سکتے ہیں اور خواہشات جو بڑھیں گی تو آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا امتحان بھی بڑھ سکتے ہیں اسی چیز کا آپ لوگ کو بیلنس رکھنا ضروری ہے اور اپنے خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول لازم رکھیں لازارک سن پائیسیز برجہ ہوت آپ لوگ کے لیے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ کی نہ صرف وسط نظری بہتر ہو رہی ہے پوزیٹی زندگی میں آ رہی ہے آپ لوگ لوگوں سے کنیکٹڈ بہت اچھے طریقے سے ہیں آپ دوسروں کے آئیڈیاز کے پر ورکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے آج کے ان کے دبارے سے بہتر ہی دواؤں کے ساتھ اجازت ہے اپنے خیال رکھیں انشاءالب شرط زندگی آپ لوگوں سے کل پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ